فرید آپ کو فاتحوں شبین بنایا ہے اب قیامت کا کوئی زمین جائید لیکن نبوت والے کام کو اللہ اللہ نے جانی کرنایا اور اس امن کے ذمہ تو بری ذمہ داری دیتی ہمیں کل دوں گا اپنی دار سے ایمان لانا اور اللہ کی طرف سے شرح کا معواہ بھی رہنے اور دوسروں میں بھی قیامہ زندہ ہوں اس کی کوشش کرتا ہے اس امت کے دل میں دعا ہوں اور اسی طرفی پر چودہ سو سال سے اندام کردا حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ علیہ السلام کے بعد صحابہ علیہ السلام کے بعد تابعین میں اور تابعین کے بعد زمانے میں اللہ کے نیک مندولیں اپنے دین کی ازادت کرتے ہوئے امت میں دین زندہ ہوئے اس کے لئے کوشش ہے کیا اور اللہ پاچھا ان کی کوششوں کو قبول فرما کر دین کو زندہ کیا اور ہر زمانے میں ایک کوششیں جاری رہیں کوئی دور ایسا خالی نہیں گزرا جس میں دین کی نسبت پر کوشش ہے نہ ہوئے ہاں اتار چڑھاوائے کبھی کسی علاقے میں دین زندہ ہوا کبھی کسی علاقے میں زندہ ہوا کبھی کسی علاقے میں زندہ ہوا کبھی لیکن ہر زمانے میں اللہ کے بندوں نے حضور علیہ السلام والے طریقے پر دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی لئے کوشش ہے کیا اپنی جان ماد اور اپنی صلائیتوں کو اس رکھ پر لگایا اور اس کے لئے بڑے مجادے کیے بڑے مجادے کیے اللہ کا فندل ہے کہ آج ہے پورا پورا دین دنیا میں موجود ہے اور اس کا عمل بھی موجود ہے اس کا عمل بھی موجود ہے اس کا عمل بھی موجود ہے شاید آداد میں اس کی کبھی بیشی ہو حیفیت کم زیادہ ہوگا لیکن دنیا میں موجود ہے ہزار کوششوں کے بعد اس کو ختم کر دیا جائے اس کو مٹا دیا جائے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور مسیح کا وعدہ ہے کہ اسی نے اس دین کو اختارہ میں ناصی کیا ہے اور وہی پیامت تک اور اس کی دفعادت ترے گا اب سادت مند وہ مند بندیاں ہیں جو اس کی دفعادت کا ذریعہ بن جائے یہ سادت مند روح ہے کہ دین کی اشاعت اور اس کی دفعادت کا ذریعہ بن جائے یہ بڑی بات نہیں ہے توبہ لعبد جعلہ اللہ مختلہ للخیر و بیدلہ خلال الشر بڑا خوش قسمت ہے وہ بندار جو دنیا میں خیر پھیلنے کا ذریعہ بن جائے اور شر کے دفع ہونے کا ذریعہ بن جائے اور بڑا بات نصیب ہے وہ شخص جو دنیا میں شر کرنے کا ذریعہ اور خیر کے متنے کا اس کے رکنے کا ذریعہ اب سادت ان لوگوں کے لئے ہیں جن کو اللہ پاک اس کی توفیق دے کہ وہ دین کو اپنی زندگی میں راتے ہوئے اس کو محفوظ کرتے ہوئے دنیا میں یہ مبارک دین زندہ ہو اس کے لئے ذریعہ بڑھ رہے ہیں اس کا سب سے پہلا ذریعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ صحابیات ہیں جنہوں نے دین کو اچھی طرح سے اپنے اندر محفوظ کیا اس نے پووی کے ساتھ اس کو سیکھا دیکھیں بجز کو دین کے اور ایک ایک چیز میں فکتہ کی حاصل کیا حالانکہ جاہلیت بہت ساری چیزیں خلق ملق تھی جاہلیت میں بہت ساری چیزیں دین میں خلق ملق تھی جس کو لوگ عبادت سمجھ کر کرتے تھے معاشرے میں بہت سارے حصول تھی بہت شرق اور خفر اور راقات رسم و عباد بہت ساری چیزیں حلق ملق تھی اور قریش کہتے تھے کہ ہم ملت عبرہیمی پر عبرہیم علیہ السلام کی ملت پر حج کرتے تھے قواب کرتے تھے بہت اللہ کرتے تھے حج پر آنے والوں کی فیلمت کرتے تھے وہ اشورِ حرم میں گناہ نہیں کرتے تھے ان دنوں میں گناہوں صرف جاتے تھے ان مائینوں کا پاس کرتے تھے چوری رہتے تھے اسے ماندار سے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایک مذہب پھڑا ہے ملت عبرہیمی پر لیکن اس کے ساتھ بہت سی چیزیں خلق ملق تھی حبید خالص نہیں ہے عبادت اللہ کے مطابق نہیں تھی اور بہت ساری چیزیں اس میں معاشرے میں وہ شامل تھی جو اللہ کے حکم کی اور نبیوں کی طریقے کے خلاف لیکن اس معاوض میں جن لوگوں نے اسلام فرمول کیا جن لوگوں نے بھی اسلام فرمول کیا وہ خالص ہو کر باہر آئے بہت تھوڑے لوگ تھے اقتدام ہیں خالص ہو کر باہر آئے کلمہ پڑا تو بس اب اللہ رسول کے بھوکے رہ گئے صحید خالص عبادت صرف اللہی اور حکم صرف اللہی کا طریقہ صرف رسول اللہ کا ان بنیانوں پر وہ کھڑے ہوئے تو ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی زیادہ نہیں تھی ان کے حالات ہم لوگ سنتے پڑھتے رہتے ہیں فضائیتی کتابوں میں فکایت صحابہ میں جلائے دور کے تو واقعات ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والکرسلین ہے لیکن آپ کو ان خالص سیدوں کو اپنی ذات سے زندہ کرتے ہوئے امت تک پہنچانے میں کتنی مشقت پیش آئی اور پیچھل رومن آپ کا ساتھ دیا اولے رہلے میں حید صدیجہ رضی اللہ عنہ اور جو حکر رضی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو حضرات تھے ان کو اس کے خاطر بڑی زبردست قربانی دینی پڑھیں جان، مال، جذبہ، صلاحیت سب کچھ ان کو لگانا پڑھیں جنی طریقہ اس کا لیکن وہ خالص ہو کر اوپرے اندر سید خوڑے تھے لیکن خالص تھے اور جس وقت جو مطالبا اللہ کرتی یہ نرخش آیا ان مطالبا کو پورا کرتے رہے تو حید کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر کے اس کا اعلان کرتے رہے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو نماز اس کے حق کے ساتھ انہوں نے ادا کی زکاة دینے کا حکم آیا تو زکاة ادا کی اور دیگر جن چیزوں سے رکھنے کا حکم آیا زنا سے، شراب سے ان چیزوں سے رکھا گیا تو بروقت ان ساری چیزوں سے رکھتے ہیں تو ان کے اوپر زبردست حالات آئے لیکن ان کے اپنے ان عامال پر جمعنے کی وجہ سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوئی ہے اور اس مدد کی بنیاد پر دیرے 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 راہ راستہ کھتے ہیں اور پھر ایسی راہیں کھل گئی، ایسی راہیں کھل گئی کہ وہاں ان کے معبول سے کفر اور شرک، بیدار، فراپار اور ساری چیزیں دیرے 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 ختم ہوئے یہ داثیر ہے دعوت کہ جب وہ صحیح رکھ سے زندہ ہوتی ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو چھانٹ دیتی لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح رکھ سے زندہ کیا جاتا ہے اس کو اس کے صحیح طریقے سے لیا جاتا ہے اور پرے یقین کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ایک ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اس کو لیا جاتا ہے یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے اور اس کا طریقہ بھی صحیح ہے تو بھی وہ طریقہ کارگر ہے اور وفید ہے اللہ پاکہ اس میں طاقت رکھی ہے کفر کو توڑنے کی اور شرک و بدار کو توڑنے کی ہر قسم بھی گمراہی اور جہالت کے بادلوں کو چھانٹنے کی زبردست حاقت ہے قبلیر کا جو یہ مروبجہ نظام ہے چار مینہ اچھی اللہ اور مقام کام پہلوے میند کا رضا ہے اس کی بھی ابتداء کو دیکھتے ہیں تو اسی طرح ہوئی کہ کوئی نے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نہ مال ہیں نہ بسائل ہیں نہتے ہیں کمزور ہیں لیکن اس کو ایک صحیح رخ سے کرنے کی کوشش ہی گئی ایک صحیح رخ سے اس کو کرنے کی کوشش ہی گئی تو پھر وہی چیز نہیں کہ ابتداء میں چند لوگ تھی بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اور اللہ پاکہ نے دیکھتے دیکھتے فور عالم میں اس تیار کو قیدا دیا ایک چھوٹے سے مجمع کی ذریعے سے پھورے سے مجمع کی ذریعے سے پورے عالم میں پی 24 اور کوئی ایک آدمی پورے صعب کے لئے دریعہ بنگیا کوئی ایک آدمی Jesús کے لئے دریعہ بنگیا کوئی ایک آدمی پورے براعظم کے لئے ادھار ہے کسیچ جیز کی قدرہ اللہ کے وہاں اس بار قدرہ وہ مبن重要 کے آزائیم اور ارادوں تھی اللہ اندر کے اندر کی تمنہ ہے کیا اندر کی آرزویں اور ارادے کیا اندر ارادے کیا اگر اندر کی تمنہ اندر کی آرزو اور اندر کے ارادے ہدایت ہیں اور اندر کی تمنہ اور آرزو میں دین ہیں تو بھر اللہ پاک وہ اندر کی تمنہ اور ارادوں پر فیصلے کرے گا حضرت پرانیلیہ صاحب رحمت اللہ کے اندر جو دین میں تھا جو ارادے جو آزائی میں وہ ہدایت آپ کے ساتھ جو لوگ رہے ہیں تو ان کے دلوں کی آرزو تمنہ ہوئی ہے رات دن کا ہمتا ہونا کھونا جائیں ان کے بیچین ہی اسی بات کی امت کو ہدایت مل جائے دین دنیا میں زندہ ہو جائے وسائل نہیں ہے آدمی نہیں ہے لیکن کسی نے پوچھا کیا آت کا چاہ رہے اس کام سے تو فرمانے لگے یا جمعہ ما جا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا آئے ہیں ان سب چیزوں کو میں زندہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ساری جیدہ زندہ ہو جائے اور پوری امت اس کے لئے کھڑی ہو جائے یہاں پرو جوار میں بھی بات نہیں سنی جا رہی ہے پرو جوار میں بات نہیں سنی اور دنیا تک پہنچنے کے کوئی وسائل نہیں ہے اندر کا جذبہ یہ ہے کہ پوری امت اس کے لئے کھڑی ہو جائے تو اللہ کے وہاں جس چیز کی حضر ہے وہ بندے کے اندر کی پورن اور اندر کی طلب وہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے کہ اندر کے پورن ہے اندر ایک طلب ہے کہ دین دنیا میں زندہ ہو جائے ہر کچھے پک کے گھر میں داپی ہو جائے اب وہ اندر کے فکر ہیں اس فکر کو وجود میں لائے گا اللہ کون لائے گا اے بڑی چھتر ازم سے بولو اتنا دور سے بولو کہ جنہوں کی آئی ہے انہوں کی بھول ہو جائے اللہ کون کرے گا اللہ کرے گا ہم سے نہیں ہو مانا یوسف صاحب حمد الداری کی بات کسی اپنے کے عدرت پاہ تو بہت تیک ہے آپ کی بہت مناسک ہے لیکن اس کو کرے گا تو پھر مانا یوسف صاحب حمد الداری میں کہاں کیا رہا ہم کریں ہم تو یہ کہہ کے اللہ کرے گا کون کرے گا اللہ کرے گا یہ پہلے دن کی بنیاد ہے اور اس کے لئے کام اور طریقہ ہوں کو اختیار کریں گے جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور مذرگوں کی بیندت سے قرید ہوں تو پھر اللہ پاک اس میں برکٹہ دے گا اللہ اس میں خیر دا دے گا کہ بہانہ کیا ہے ہمیں تو بہانہ نہیں کر رہا ہے لیکن بہانہ بھی تو سچا ہو دھانچہ جو ہے کوئی دھانچہ بنائے تو اس میں روح بڑے گا روح اللہ ڈالے گا لیکن کوئی دھانچہ اچھا تیار ہو ایک دھانچہ ہوتا ہے پہلے عمارت کا دھانچہ بنتا ہے پھر اس دھانچہ کو مجھے لگتا ہے دھانچہ لگتا ہے اس کا قلب بڑھتا ہے اور ساری چیزیں ہو کر ایک خوبصورتی مرد تیار ہو جاتی ہے تو وہ دھانچہ بنانے کا کام ہمارا ہے کہ اس کا اچھا دھانچہ تیار کیا جاتا ہے اور اس پر ہم اپنی طاقت لگا لیں اس میں ہم کبھی نہ کریں مرد عیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے کہ دین کی محنت کے لئے تم ایسی تدبیر کرو کیسے تم اپنی دنیا کے لئے کرتے ہو گندروں کو دیکھتے ہیں تاجروں کو دیکھتے ہیں اپنی دنیا کے لئے کیسی تدبیر کرتے ہیں دین کی دعوت اور محنت کے لئے ایسی تدبیر کی جاتا ہے اور اس کے پیشے اپنا دل دماغ لگایا جاتا ہے اپنی ذا کی طاقتوں کو کھپایا جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے ملا ہوا جو کچھ سرمایہ ہمارے پاس ہے جو کچھ سرمایہ ہے جان مال جذبات صلاحیتیں اس کو اس پر لگا دیا جاتا ہے یہ ہمارے دن میں ہے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ دین کے لئے اس کا پہلا مسرف دین میں حضور علیہ السلام کی جان مال لگنے کا ایک پہلا مسرف تھا وہ دین تھا دین کے تقاضے عزواج متحرات کا حضور علیہ السلام نے اسی پر لگوا ہے ویڈیو تقاضے آئے دین کے براہراس یا بالواسطہ صحابہ کو حضور علیہ السلام نے اسی روح پر لگوایا ہے ان کے سامنے ہر وقت صوبہ شام راہ دن میں ہی پک رہے ہیں کہ اللہ کا دین دنیا میں کیسے زندہ آئے ہیں اور لوگوں کو کیسے ہدایت نہیں دیکھیں اس پر انہوں نے اپنی ضرورتوں کو کم کیا اپنی ضرورتوں کو کم کر دیا اور بہت سے بابا کے وہ آئے کہ جس میں انہوں نے اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا اور سے بابا کے آئے کہ کہے جس آبا میں کہ انہوں نے ضرورتوں کو قربان کر دیا ہاپے ہو گئے کپڑوں کی تنگی ہو گئی پیروں میں پہننے کی چپلیں نہیں ہیں مکانہ کی تنگی ہیں مکہ میں تو تھے یہ حالات لیکن مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچنے کے بعد مدینہ منورہ کے جو احوال ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے کے وہ عام حالات وہ شخصی اور انترادی نہیں تھے کہ کوئی ایک آدمی دعا پر متاثر ہوئے ہیں بلکہ مدینہ میں عام حالات وہ تھے کہ وہاں لوگوں کے پاس کلت رہی سامان کی نسبات کی کھانے پینے کی رہنے سینے کی وہ عام حالات ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے مدینہ والے وہ یہ دیباری والے تھے کسان لوگ تھے اور مہاجر تاجر لوگ تھے تاجر تو کہیں بھی جا کر وہ اپنے بجارت سے لیتا ہے کہیں بھی جاتا ہے بجارت شروع کرتا ہے وہ تاجر لوگ تھے مہاجر تو پھر ان کو کیا حالات ایسے پیش آئے کہ وہ زیادہ اپنے حالات کو نہیں دیکھ پائے تو یہی وجہ تھا کہ ان کے پاس دین کے تقاضے زیادہ تھے اور وہ تقاضے ہونا وہ اوڑے تھے ورنہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے دین کے تقاضوں سے اپنے آپ کو دور رکھا دین کے تقاضوں سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا کہ انہوں نے تقاضوں کو اوڑا کیا سمجھداروں کا مہمات اور یہ سچے لوگ تھے کیسے لوگ تھے سچے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا سچے لوگ مدینہ والوں نے دوسرا کا وعدہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینہ کی وعدی میں حضور علیہ السلام مکہ میں دعوت دیتے تھے اور پھر مینہ کی وعدی میں دیتے تھے یہ جو ہمارا پھرنا ہے کشنوں میں ملاقاتوں میں وہ اسی کی نقل مکہ میں حضور علیہ السلام گلیوں میں بازاروں میں بازار کا مکہ کا ایک مکہ میں بازار کا نام مکہ میں کبھی دلوی جنہ میں کبھی مولدے میں کبھی دلی میں اور مینہ میں مینہ میں آجیوں کے قافلے آگر ٹھیلتے تھے دوسرا سے لو گیا پورے اجاز وارب سے لو گیا جہلیت میں بھی حج ہوتا تھا بابضور علیہ السلام بنا لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو آمادہ کرتے تھے تیار کرتے تھے دین قبول کرنے کے لئے بھی اور دین کی نسرت کے لئے بھی دوروں چیزوں کے لئے تیار کرتے تھے آپ علیہ السلام کے جملے ہیں مینہ کے بازے واقعات قدرت مورنہ یوسف صاحب نے جی غیر مصدر آبا میں نقل کیے ہیں کہ جس کیوں فرما رہے ہیں میں یعبینی میں انسرونی حتہ اول لگا رسالت وقی ورہ جنہ کہ کون میری بدد کرے گا کون مجھے ٹھکانہ دے گا تاکہ میں ہم نے رفتا پیغام پہنچا دوں اور اس کو جنہ پیلے کہ بدلے یہ بہت بہت سبق ہے ہمارے لئے بہت بڑا سبب کہ ہمارا کام کسی اور غرص سے نہیں حضور علیہ السلام نے پہلے دن سے وجہ بدلا دی بدلا بدلایا کہ بدلے میں کیا ملے گا بدلے میں کیا ملے گا جنہ پیلے گا اور کوئی غرص نہیں ہماری نہ ملک نہ مال نہ وجہ نہ شہرت کوئی چیز ہماری غرص نہیں آپ پہلے دن سے اپنا مقصد واضح کر رہے ہیں مئی امیدی کون مجھے ٹھکانہ دے گا مئی انسرونی کون میری مدد کرے گا یہ مدد اور نسرت میں کیوں چاہتا ہوں اس کی وجہ بتا رہے ہیں یہ مدد اور نسرت میں اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ جو ذمہ داری اللہ پاک نے مجھے دی ہے نبوت اور رسالت کی اس ذمہ داری کو بھی برا کر دی اور اس مدد اور نسرت کے بدلے میں مدد کرنے والوں نسرت کرنے والوں کو کیا ملے گا تو وہ بدلہ بتا رہے ہیں جو اس کو اس کے بدلے میں جنرل ملے گا دنیا کی کوئی چیز کی لالش نہیں ہے اس کے بدلے میں ملے گئے ہیں یہی بنیادوں پر انسان نے آپ کو بدل کا وعدہ کیا اور آپ علیہ السلام نے پھر مجھلت فرمائی مدینہ منوگورہ گئے اور مدینہ منوگورہ میں رہ کر حضور علیہ السلام نے کام شروع کیا اور جو زقا سے آئے پھر کام کے مقامی طور پر بیرونی تو ان سارے تقاضوں کو انسان میں بھی اور مہاجرین نے بھی حضور اتفاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر پورے کیے اور اس انداز میں پورے کیے تو انہوں نے اپنی تمام ضرورتوں کو موقع کیا اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو امپر کر دیا اپنی حاجتوں کو پیشے کیا ہو اپنی جان مال اپنے جذبات و صلحیتوں کو انہوں نے دین پر لگایا اپنا دین سیکھنے پر اور دنیا میں دین زندہ ہو اس کی مہتر یہی مقصد ہے وہاں پر جان مال لگانے کا یہ مصرف قانی براہ اور ہر آدمی اپنے مقصد میں دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے محول ایسا بنتا ہے اسی کی باتیں ہیں اسی کے ملاکریں ہیں اسی کی کارگزاریاں ہیں اور اسی کی لئے تنافس ہیں کہ مہاجر کوئی کارنامہ کرتے خوراں انسار کا دائیہ بنتا ہے ہم بھی کچھ کریں انسار میں دو قبیلے تھے معروض وہاں کے عوض اور قضرج اگر قبیلہ عوض نے کوئی کام کیا ہے تو قضرج والے آتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی کچھ کریں گے بدر والوں نے کارنامہ کیا تو اس کے بعد مستقید جو لوگ بدر میں شریک نہیں وہ پائے تھے وہ حضور علیہ السلام کے بعد بار بار آتے تھے یا رسول اللہ ہم کو کوئی موقع دے کہ موچخان اسی رکھا تھا کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کی بندے ہیں اور حضور علیہ السلام کے نمائدے ہیں اللہ کے بندے ہونے کے لاتے بندگی ہمارے ذمہ ہیں تو اوپر سے جو حکم آئے گا بندگی کا اس کو ہمیں پورا کرنا ہے اور حضور علیہ السلام کی نمائدگی کے طور پر آپ علیہ السلام کا جو حکم جو اشارہ ہوگا اس کو ہمیں پورا کرنا ہے یہی اندر جذبات بنا پر رہے ہیں اسی کی باتیں ہو رہی ہیں مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، موروں میں، جوانوں میں، فقیروں میں، امیروں میں سب کے درمیان پر یہی باتیں اسی پر ایک گسروں کی وصلہ ضائع ہو رہی ہیں اسی پر سراحہ جانا ہے گسروں اور اسی میں تنافس ہے حید عبقر اور عمر علی اللہ عنہ کے درمیان میں، مہاجر اور انسار کے درمیان میں، عورس اور قضرج کے درمیان میں، مردوں اور عورتوں کے درمیان میں، بچوں کے درمیان میں، تنافس اسی قائد ہے ہم آکے بڑھیں ہم آکے بڑھ کر اللہ کو راضی کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں ہم آکے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں اللہ کی مدد اور مصرد کے مستحق بنیں اسی کا ماحول بنایا گیا اس مبارک کام کے دریئے سے دعوت کے کام کے دریئے سے بھی وہی مطلوب ہے کہ ایسا ماحول تیار کیا گیا ایسا ایک ماحول بنایا جائے ہر جگہ پر یہ مسجد کی جماعت جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے مسجد کی جو جماعت ہیں وہ معمولی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے ہاں مسلمانوں کی اجتماعی طاقت لیں کہ مسلمان ایک فکر ہوں مصرد میں جماعت ہوں اور پر فکر جماعت ہوں سب کی فکروں میں اللہ کا دین ہے اور کوئی ٹھوئےٓ فکر منتشر ہیں کوئی کوئی کس چاہ رہا آئے اور ہر ایک کے چاہ رہا ہے کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ سب چاہے لوگا ہیں جا حس frying اور عمت کو جمع کرنے کا یہی سبیل ہے کہ امت کو اللہ رسول کے نام پر جڑا جائے اور کوئی بنیاد نہیں ہے جس پر امت جمع ہو جائے گی اللہ رسول کے نام پر امت کو جمع کیا جائے دین کے نام پر جمع کیا جائے جس پر امت پہلے بھی جوری ہے مدینہ میں محاجر انساء اور عوض اور عرب و عاجم کو حضور علیہ السلام نے جن بنیادوں پر جمع کیا ہے وہ دین وہ بنیاد اللہ اور وہ بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسانت و نروعت ہیں اور آپ کا مبارک طریقہ ہیں اس طریقے پر بنیادوں پر امت پہلے جمع ہوئی مسجد کی جمعاتوں کی دریئے سے یہی چاہ جا رہا ہے کہ جن بنیادوں پر حضور علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے امت کو جمع کیا اسی بنیاد پر امت دوبارہ جمع ہو جائے اور حضور علیہ السلام نے جیسے مسجد سے امت کو جوڑا ایسے ہر جگہ امت اپنی مسجد سے جوڑیا آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں تک مدینہ میں کوئی مسجد نہیں مکہ مکرمہ میں آپ رہے تیرہ سال تقریبا تو صرف مسجد حرام کے علاوہ کوئی مسجد نہیں کوئی مسجد نہیں اور ایک منتر تک مسجد حرام میں آپ کا عمومی داخلائی وخون ہے آپ کھل کر وہاں بات نہیں کر سکتے آلات کا دور ہے وہ آپ علیہ السلام کی پوری دعوت مسجد کے باہر ہے گلیوں میں بازاروں میں پوری محنت آپ کی باہر ہے اور وہ محنت آپ علیہ السلام کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی ہے آپ کی جو محنت ہے اس کی بنیاد وہ انسانی ہمدردی اور خیرخواہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کا دنیا نمست رہا اور انبیاء نے یہی اپنا تعاوش کروایا کہ میں تمہارے لئے عمالت دار خیرخواہ ہوں اور نبیوں نے اپنی امتوں کے ساتھ خیرخواہی کی اسی خیرخواہی کی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے پھر اپنے کام کو اٹھایا اور وہ خیرخواہی کا کہ لوگوں کے ساتھ کیا آپ لوگوں کے سپس اٹھ کے شدید ہیں آپ لوگوں میں لوگوں کے درمیان میں ان کے سپس اٹھ کے شدید ہیں مکہ میں تو آپ کی زندگی گزری چالیس سال نمست سے پہلے کی ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی شوہ لگا لوگوں کے درمیان میں کیا آپ لوگوں کے درمیان میں اٹھے شریک تھے اٹھے دھوکے بھی خوشی گئی اور اندردی جتائی لوگوں کے ساتھ صحیح معنوں میں اندردی بغیر کیسی غرص نہیں کی کسی سے کوئی غرص نہیں مَا سَلُكُمْ عَلَيْهِمْ عَجْرٍ کیا ہم تم سے کچھ نیچا دے کی کسی سے کچھ نیچا دے مَا سَلُكُمْ عَلِهِمْ عَجْرٍ نَجْرِيَهَا لَحَلَّهِ کیا ہمارا اجر ہمارا بدلاء جو ہے وہ کو اللہ دے گا کون دے گا مرونہ میں اللہ بدلاء کون دے گا اللہ دے گا ہم کسی سے کچھ نہیں چاہتے ہیں یہ ہی انسانی مندر تھی اور لوگوں کے کام آئے آپ صلی اللہ جو جملے حضرت حدیثہ رفی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کو پسلنے کے طور پر فرمائے تو وہ یہی تھی کہ آپ کو صلی اللہ عنہ کرنے والے آپ صلی اللہ عنہ کرتے ہیں رشتے چھوڑتے اور لوگوں کا اوج اٹھاتے لوگوں کے ساتھ جرہا ہی کرتے ہیں یہ بنیاد ہے یہ انسانی مندردی یہ انسانی مندردی یہ مندردی ایک طور عشیداری کی بنیاد پر ہوتی ہے ہم نے صرف کرتا ہے ابھی بیشی کے ساتھ کہ پھر عشیدار ممار ہوا کبھی یادت کرتے ہیں ان کے آشادی ہوتی ہیں تو ان کے آشادی میں جاتے ہیں ان کو مبارک باب دیتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے رشتے داری میں رشتے کھڑے رہتے ہیں لیکن یہ بنیاد یہ رشتے داری کے بنیاد پر صرف نہیں رشتے داری کا تو مزید ہم بن جاتا ہے انسانی مندردی کے خاطر جو مسلمان کے مسلمان پر حق ہے کہ وہ ملے تو اس کو سلام کیا جا رہے ہیں ممار ہوتے تو ان کی یادت کی جا رہے ہیں جب وہ مسئلہ تعالی تو تازیت کی جا رہے ہیں جب وہ اس کا انتقال ہو جا رہے ہیں تو اس کے جنازے کے ساتھ چلا جا رہے ہیں جو مسلمان کے مسلمان پر حق ہے مسجد کی یہ جو ہماری جماعت ہے اس کے راستے سے یہ جا جا رہا ہے کہ یہ جو مسلمان کے مسلمان پر بنیاد یہ حقوق ہے وہ حقوق آم ہو جا رہا ہے ہر ایک کو سلام دیا جا رہا ہے چاہے ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو وہ آدمی ہمارے محلے میں بہت سالوں سے رہ رہا ہے یا آج لہنے کے لیے آیا ہے نئے آدمی نظر آ رہا ہے محلے میں تو ہم کو سلام کریں گے روز کا مسجد کا لیکن ایک آدمی آج لہذا آیا نیا چہرہ ہے سلام کریں گے انسانی مندردی کے خاطر تحریر پوچھیں گے مشہور کیسا ہے عید عبداللہ نوکہ مکہ مکرمہ میں آئے عید عالی رضی اللہ تعالی نوکہ عبداللہ نوکہ ان کو سلام دعا سلام کی محلے محلے کیا وجہ ہے اپنے جرنے مند تھیرایا پھر مند کیا تین دن تک کھلایا پھلایا اور پوچھا کیا وجہ ہے میں نے سنا ہے اس طرح سے مندردی کے باستے آیا تھا اور پھر وہی ان کو لے جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی ملنا ہے اس کو سلام کیا جاتا صفحہ کیا جاتا کہاں سے ہاں رڑے عجربی آدمی ہے عجربی ہے مہمال ہے ہمارا عجربی آدمی ہمارا مہمال ہے مدینہ میں کوئی ہٹل نہیں کیسے اور لئے اسلامی معاشرے میں اسلامی معاشرے میں جب تک کلافتوں کا دور چلا دنیا میں تو وہاں تک دنیا میں ہٹلوں کو رواج نہیں بلا بہاہاں کسی جگہ ہٹل میں کھانا کھایا کھانے کے بعد پیسے کاؤنڈر کو راتا کیا وآمیان کی والد کہنے میں پوچھنا لگے مولانا شکر ملہ نے یہ کیسے پیسے دے رہا اللہ کا روٹی کھایا روٹی کی پیسے دے رہے تو دو بڑے تانچوں سے پوچھنے لگے کیسا زمانہ آ گیا کہ دنیا میں روٹی بھی مکھنے لگی دنیا میں روٹی بھی مکھنے لگی جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں مہمان نوازی مہمان نوازی ہے کہ مہمان نوازی ہے کوئی آدمی ہے جنبی آیا ہے کون یہ کانس کا آیا ہے اس کو قریب کیا جاؤں اسلام مصرحہ کیا جاؤں معلوم کیا جاؤں مصافی رہے مولد میں رہنے والا اس کو سلام کیا جاؤں مسجد کی جمعات کے دریئے سے یہ چیز مطلوب ہے کہ پورا مولدہ ایک فکر ہو لیکن ہم اپنی اس فکر پر جمع جیسے کریں گے تو جمع کرنے کی اسباب ہیں کہ سلام کیا جاؤں تحریت معلوم کی جاؤں بیمار ہے عیادت کی جاؤں مصیبت میں ہے تازیت کی جاؤں کوئی صرف بیزہ بنماغول بنے گا جھوڑنے جمع ہونے کا دلوں میں جگہ بنے گی یہ بنیادی اسلام ہے اس سے دلوں میں جگہ بنے گی خالی ہم ملاقات کے لئے جا رہے ہیں اس وقت سلام نہیں ہے جب بچ اس کو ملے جائے اس کو بڑے اعتمام سے ہم سلام کرتے ہیں لیکن جس سے نہیں ملنا ہے وہ مسلمان ہے چاہیے اس وقت ان سے نہیں ملنا ہے لیکن سلام تو حق ہے پھر سلام قوام کیا جائے حضور علیہ السلام نے فرمائے اور مدینہ منورہ میں جو آپ تشریف لے گئے اس میں جو ابتدائی خطبات ہیں آپ کے لوگوں کے درمیان میں جو آپ نے کلام کیا ہے ان میں سے آپ کا یہ کلام ہے اس میں آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام اس وقت امت بہت کھلا رہی ہے جتنا مسلمان کھلا رہے ہیں شاید دنیا میں پر قوم کھلا کی ہوگی لیکن جتنا کھلایا جا رہا ہے اتنی علاوتیں نمبرتیں قدورتیں بڑھ رہی ہیں اس لئے کہ وہ سارا رسم و رواج پر کھلایا جا رہا ہے سنت پر نہیں ہوگا شادیوں میں ولیموں میں وہ شادیوں اور ولیموں میں رسم و رواج پر کھلایا جا رہا ہے اپنی پڑائی کے لئے کھلایا جا رہا ہے لوگوں میں شہرت کے غرف سے کھرائے جا رہا ہے اور یہاں ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمیں کہ کھراؤں لیکن وہ کھلانا جو رسم و رواج کے علاوہ ہو شہرت کے علاوہ ہو خالص اللہ کے لیے ہو جو محبتوں کو بڑھانے والا ہے جس سے محبت بڑھے گا اور فقیر سے فقیر آدمی کھرارا تھا اس زمانے فقیر سے فقیر آدمی کھلا رہا ہے اس کے پاس اپنا کھانا نہیں ہے حضور کے بیمان کو لے جا کر مشہور قصہ ہے فضائل میں بھی عزیز شیم نے لکھا رہا ہے کہ وہ کا خود کا کھانا نہیں ہے بچوں کا کھانا نہیں ہے لیکن بیمان کو لے جا کر کھلا رہا ہے حضور علیہ السلام کی گھراروں میں آپ علیہ السلام معلوم کرواتے تھے پہلے پوچھو پہلے وہ کھانا کو لیاو اس باج متعارات کے وہاں سے تو اکثر کرو سے آواز آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ایک آدمی کو کھلانے کا اتنا سامان لئیے کہ جس سے ایک آدمی کا کھانا موجہ کرتے ہیں کتنا کھلایا وہاں یہاں سے شروعات ہے مالی امتدار سلام کیا جائے سب کو اس کو ہم جانتے ہو نہ جانتے ہو جیسا موقع ہیں کھلاویں کھلاویں رسم اور علاج کے طور پر شادیوں میں ولیموں میں جو حمومن ہو رہا ہیں یا دیگر تقاریت میں جو کھانا کھلایا جا رہا ہیں اس میں صرف دو رسوم ہیں قسم اس نے آدمی آیا ہے کہ جنبی آیا ہوا ہیں جو بڑا سا اکرام سر سے قریب ہو جائے گا اب ان کو دین کی بات سن جائے گا یہ مقصد ایسیاں اور پھر پوری امت کو جوڑا گیا مجیس سے بھی مضمل جمع ہو جائے گا اور ایک اللہ کی بنیاد پر اور کوئی برز ہوا اور امت بلکہ جمع ہونا خاندانوں کے اعتبار سے کبائر کے اعتبار سے اللہ کا اپنا تحصیل کی آئے لیکن ہمارا جمع ہونا عمیروں کے اعتبار سے نہیں خاندانوں کے اعتبارops سے نہیں امت بلکہ جمع ہو رہے ہیں اللہ رسول کی بنیاد پر جمع ہے اس tiransari بھی ہیں شیخ بھی ہیں سید بھی ہیں پدھان بھی ہیں لیکن ان اس وقتوں کے ساتھ تان روح نہیں ہے یہ ہمارا بھائی یہ ہمارا بھائی یہ بھی ہمارے بھائی یہ بھی ہمارے بھائی سب اللہ کے بندے اور ہم آپس میں بھائی ہیں یہی حکم دیا گیا حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کون ہوئے بات اللہ اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بھائی بن جاؤ مہاجینی نانساق سے اور اب واجب سے حضور علیہ السلام نے اتطاع فرمایا اور کہا کہ اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بن جاؤ یہ مسجد کی جمعات جو ہے وہ آپس کے بھائی بندے کا راستہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں حیثیت کے اعمال صدر صاحب، منشور صاحب، پروفیسور صاحب لیکچرل صاحب کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے ہم اللہ کے بندے ہیں یہی ہمارا سب سے بڑا تابعو ہے حاج عبدالعوت صاحب رحمت اللہ علیہ بارہا کہتے تھے کہ اگر کوئی اپنا تابعو لوے والے لگڑے والے سے کروا رہا ہے تو وہ اپنی حیثیت کو گھٹا رہا ہے اگر وہ تعریف اس طرح کروا رہا ہے تو وہ اپنی حیثیت گھٹا رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ سب سے بڑا تابعو ہے اس سے بہا اعجاز ایک انسان سے انسان کے لئے کیا ہوگا کہ اللہ اس کو اپنا بندہ کر رہا ہے ہمارے اسمہ ہونے کی بنیاد ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں آپ اس کے بھائی ہیں اب اس میں بڑے چھوٹے ہیں علم کے اعتبار سے دقوے کے اعتبار سے بذیلت میں اس کا طریقہ حضور علیہ السلام نے سکھایا سمجھایا ہے باقی ہم سب آپ اس کے بھائی ہیں ایک اجنبی آنے والے کو دوسرے دل اجنبیت میں سوس نہ ہو وہ ہمارا بھائی ہے مسئلت کی جمعانی ہے ساتھ میں ہمارا چلنے والا ہے کہلا ہم اس کو احسامل اگر میں اتنا علم ذات کے اعتبار سے کسی کم ذات سے اس کا تعلق ہے اس کا احسام محسوس نہ ہو کہ میری حسیتی حق کم ہے غلبے کی بنیاد پر اگر اسلام عبول کر لیا ہے تو اسلام سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اس کا معبول کر رہا ہے علیہ السلام و یقی ممارکہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ موڑا ہے جو ہمار کہہ رہے ہیں سیدنا ملال یہ ملال ہمارے سردار ہے یہ بنیاد ہے ہماری مسئلت کی جمعانی ہے یہ ساری حیثیتوں کو غلب کرتے ہیں اپنی ساری حیثیتوں کو بلا کرتے ہیں امت یہ ہے کہ فرد کو جھوڑنا ہے مسئلت میں آنے والا ہر مسلی بلکہ مسئلت کے پتراف میں رہنے والا ہر مسلمان وہ ہماری مسئلت کی جمعان کا ساتھی ہے مسئلت کی جمعان کا ہر مسلمان ہمارا ساتھی ہے کہ ابھی وہ بیٹھ رہا ہے یا بیٹھ رہا ہے اور وہ نہیں چھوڑ با رہے ہیں ابھی ان کو کام سمجھ میں نہیں آیا یا ان کے پاس کوئی روز رہے ہیں کوئی مشہولی ہے لیکن وہ ہمارے بائی ہیں ہمارے ساتھی ہیں ہر ایک کے ساتھ کھلے دل سے ملنا یہ بڑی بات ہے مانا ہے کہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا بڑا بس رتھائی ہے ہر ایک سے کھلے دل سے بھی لوگ بلکل کے ہاتھیوں سے بھی ان کو بھی سینے سے لگایا اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لوگوں کو بھی سینے سے لگایا اور ہر ایک کا مرتبہ پہچانا کہ کس کا کیا مقام ہے اور یہی فرماتے ہیں کہ مراتب پہچانے ہوں برکے مراتب نہ کونی زندیر ہی کہ اگر مرتبے لی پہچانے تادمی زندیر ہی اپنے راستے پر چڑھ جائے مقام مرتبہ پہچان نہ ہوگا کہ کون بھی اس لیول کا آدمی ان کو اپنی عزت دے کر حضور علیہ السلام نے موقعایا کسی کے لئے اپنی شادر بھی شادر اتنا انتمام فرمایا شادر بھی شائی سب کے لئے دل بھولا کرتے ہیں سب ہمارے بھائی ہیں اور سب کے لئے دل صاف لے کر قدورت والے دل کے ساتھ ہم کیسے کام کروائیں ایک بچے پر اپنی اولاد میں سے ایک بچے پر غصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم بات نہیں کر پاتے ہیں اپنے بچے پر غصہ ہوئے ہیں تو اس سے بات نہیں کر پاتے ہیں بگر لوگوں کے لئے ہمارے دل میں کوئی چیز پیدا ہوئی ماں علیہ صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے میری حسنِ ذن سے بدل کہ بڑا حسنِ ذن اللہ نے ان کو دیا دی بڑا بہت بڑی طاقت حسنِ ذن شیطان جو ہے دائی کو بدزن کر کے اس راستے سے پچھاڑ دیتا ہے بڑا طاقتور آدمی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت مل گئی اور کتنے لوگوں کو فیر کی طرف لیا ہے لیکن آپ دل میں بڑا ہی پیدا کری ہے یا نہیں ماننے ہی لوگ کہ میرے ساتھ چلے ہوئے ساتھی میں نے ان کو لگایا آدمی شکتے میری بات بڑا زنی کے راستے پر چڑھا دی رہا ہے اور ایک بہت بڑی طاقت سے محبول کر دیتا بہت بڑی خیر سے حسنِ ذن اور حضیث قبیعظم رو بالمومینی نخیرہ کہ پومینین سے اچھا گمان کر دی ایمان مالو سے ہر ایک مسلمان کے لئے دل اپنا صاف سترہ ہر ایک کے لئے دل صاف سترہ دے کر ہر ایک کے پاس جانے کا ارادہ ہمارے کے پاس جائیں گے اور مسلم بن کر نہیں معالب بن کر نہیں کیونکہ ہمیں ہمیں تو سکھے ہوئے نہیں اور خود ہم ابھی تو سادہ دیں اور اگر سادہ بھی ہے تو ہمارے صلاح کی گیرنسی بھی دے رہا آئیں تو ہم میں صلاح ہے جس صلاح کی ہم میں صلاح نہیں بلکہ بھائی بندر کہ ہم بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ایک ایک کے پاس جانا کھلا دل لے کر صاف دل لے کر جو بہت بڑی طاقت ہے اگر اس لزن کے ساتھ ہم یارے نوروں کے پاس تو ہمارے اس ملاقات کا کچھ اثر ہی اور ہوگا جیلکل صاف دل لے کر چاہئے سامنے والا authentic بنہکار نئی گناہ سے ضرور نفرت ہوگی لیکن کسی بنہکار سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں کسی بنہکار سے نفرت کی اجازت نہیں گناہ سے ضرور نفرت ہوگی صنع سے شراب سے نماز ثوڑنے سے نفرت ہوگی وہ ایمان کا تقاظہ ہے لیکن کسی بنہکار سے نفرت نہیں ہوگی ہر ایک کو سینے سے لگاتے ہوئے اور ہر ایک کے لئے دل ساپ رکھتے ہوئے اور ہر ایک کو اپنا آتے وقت ہر ایک ہمارا ہے چاہے انہوں نے بھی اپنوں کو اپنا سمجھا نہیں سمجھا وہ ان کا پھیلے لیکن ہم اپنا یہ پھیلے ہیں کہ ہم سب کو اپنا سمجھیں گے وہ ہمارے کے لئے اور مسجد کے اطراف میں رنے والے ایک ایک مسلمان کے پاس جانا کا نظام برانا ہے جس کا مذاکرہ بھی کانوداری کی موقع پر ہوا یہ مسجد کی جماعت میں بیٹھنے والے جیوں پانتر ساتھی ہیں وہ تفریب بنا لے دو دو جیتی کی جوڑی بنا لے اور مسجد کے اطراف کے مکانوں کو ان کے ذمہ تقسیم کر کے ان کے ذمہ لے یہ جو روزانہ تفریب بنانے والی بات ہے اس میں یہ ہو گیا کہ روزانہ تفریب بنی کوئی آیا کوئی نہیں آیا روزانہ اچھا با سبب اس میں جائے گا اور یہ کیا ہے کہ تفریب بنانی مہینے دو مہینے کے لئے کہ بھئی چار جماعتیں بن گئے یہ حسائن کے ذمہ میں آگیا اب یہ ان کے ذمہ میں کام آگیا یہ ادرہ اپنے مہلے کے والی باتوں کی فحریش بنا لے اور روزانہ وہ ہر گھر کے ہر فتح سے ملنے کا نظام بنا لے اب وہ روزانہ کارگزاری سے سنا دے رہا ہے وہ ہمارے ذمہ پلا بلوک ہیں وہاں پر ہمارے دو سو والی بات ہیں ان میں سے پچھ کو بھی لے ہیں پانچ کو بھی لے ہیں یہ نور بھئی ہمارے ڈیڑھ سو والی بات ہیں ان میں سے نیسوں کو بھی لے ہیں یہ سنارکھ ہمارے ایسو تیس پالے اگمار تھے ان میں سے تین کوکڑ ملے تھے جماعتوں سے کارگزاری تھے یہ محصر طریقہ تھے افراد سے تھے دین آدموں کی جماعت ہے یہ جماعت کی کارگزاری کو ایک سنارک ہے ہمارے دین کی جماعت ہے ہم تینوں ساتھی بلکر ملافات چکے ہیں یا دین میں ایک ہم سو گئے تھے یہ سنارکھ ہمارے چاہ ساتھی جماعت میں ہم دو اٹھے گئے جملافات اور دو گھٹا ڈھائی گھٹا ہم نے محنم کی پانچ آئیوں سو گلافات کی اس طرح سے جماعتیں کارگزاری سناوے ہیں اور وہ جماعت کے ذنبے مستقل کام ہے پہلا کام تو ہمارا یہ ہے کہ ہم سوفیصد لوگوں سے جا کر ملے سوفیصد لوگوں سے پہنچنا یہ پہلا کام اگر کسی مزید میں صرف دو آدمی فعال ہے وہ ابھی اس وقت شیطان نے ہم کو مایوسی کے اوپر ڈالا رہے شیطان نے کیا کر رہے کوئی ساتھی آتے دی ہمارے پاس ہملا نہیں ہے ہماری مزیدہ جماعت کمزور ہیں یہ جملے عام بطل زبان صرف ہوتے ہیں جب بھی کوئی کارگزاری کا موقع نہ آئے کوئی بفتادہ ہے اس میں ہم کو تربیر پلتی ہیں پھر اس کے بعد ساتھی عام بطل کے ہمارے مزیدہ جماعت کے ساتھی آتے دی ہمارے مزیدہ جماعت بہت کمزور ہیں ہمارے حضر میں ساتھی پاوتی نہیں کرتے ہیں یہ مایوسی کے جملے اور سلاپس سے کرنے والے کام کو ڈھنڈا کرنے والے کسی مزید کے پاس صرف دو آدمی دو ہی آدمی زیادہ نہیں اگر وہ دو آدمی روزانہ دھائی گھنٹے لگا دیں اور وہ دھائی گھنٹے میں اگر پانچ آتیوں سے ملاقات کرتے ہیں ایک مہینے میں کتنی آتیوں سے ملاقات ہوگی روزانہ پانچ سے ملیں گے تو ایک مہینے کے کتنے ہو جائے گی دیر سو سے ملاقات ہو جائے گی وہ دیر سو میں سے آراب سے تین دل کی جماعت بن جائے گی اسی دیر سو میں سے سال میں سے چلے کی جماعت بن جائے گی یہ تو مہر مہینے دیر سو سے ہوگی اور وہ ہر جگہ جانگر پوری بات ہوگی ہاں پچاس سال پہلے جو ہمارے بات بزرگ نظرات ابھی موجود ہیں حیات ہیں انہوں نے اس لکھ سے کام دیا ہوا ان کے پاس بیٹھے ہیں چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے اتنا آمرا نہیں تھا پورے پورے گاؤں میں دو آدمی ہوتے تھے پانچ ہزار کے آبادی کا گاؤں میں دس ہزار کے آبادی ہیں تین آدمی وقت لگے ہوئے ہیں وہی تین آدمی بیچار ہے صبح شام مارے مارے پھر رہے ہیں کبھی اس مسجد کا گشت کر رہے ہیں دوسرے دن اس مسجد میں جا رہے ہیں پیچھے دن اس مسجد میں جا رہے ہیں چوہدہ دن اس مسجد میں جا رہے ہیں پانچوے دن پتا چلا کہ پچیس کلو میٹر پر کوئی جماعت آئی ہے تو سیدھے وہاں پہ جا جماعت کی نظرات میں کہ وہ دو آدمی وقتے تھے تو لیکن وہ دو آدمی فکر مند ہیں دو آدمی فکر مند ہیں اس وقت تو ہر مسجد میں پانچ دس پچیس پچاس سو آبی ہیں وقت لگے ہوئے اور کم از کم کام کرنے جیسے اکسوہ کارمزاری آئیں کہ باز آمال پانچ آمال تو باز آمال والی تو ساری مسجدیں پانچ آمال میں تبیس تھے وقت اس میں سے اٹھارہ مسجدوں میں پانچ آمال ہیں اور باقی چودہ مسجدوں میں باز آمال ہیں باز آمال سے ملادوہ مشورہ تعلیم ہو رہے ہیں یعنی دو چار آدمی رہے مہاں پر تو گویا کہ ہمارے پورے علاقے میں کوئی مسجد بھی ایسی نہیں ہے جہاں دو آدمی بھی کام کرنے والے نہ ہو بس صحیح غلط ہے میں صحیح ہیں تو ہماری ہر مسجد کام کر سکتی ہے بس یہ کہ وہ دو آدمی فکر اٹھا ہوئے تو آپ کی فکر بتایا ایک بزر سے سنا کہ اس وقت ہمارے کام کی جگہ بزارتوں نے لے بھی کام کی جگہ مشورہ مختصر سے مختصر مشورہ جو ہمارا ہو جتنے کم وقت میں ہمارا کام ہو جا ہو اتنی دن میں اپنا کام پورا کر کے اب ہمارا کام جو ہے وہ بلاقاتوں کا ہے اور بلاقاتیں مسجد سے باہر ہیں مسجد میں تو آج بھی ماں آج بھی جمعہ میں بھی سو فیصد مسلمان مسجد دے نہیں آج بھی تو کہاں یوں مسجد سے باہر ہیں کلیوں میں بازاروں میں مہنڈوں میں ہمتے گھروں میں لیکن ان کے ملاقاتیں ایک منظم نظام ہوگا تو ہم سو فیصد کا کورٹ فائم مسجد کی جماعت جو آتی چار آدمی ہیں دو جماعتیں بنا چار ہیں دو جماعتیں بنا اور دوروں کام اٹھا شروع کرتے پہلے گھر سے ملاقات دنوں کا تردیب کے ساتھ ہر گھر کے ہر پر سے اللہ ہے اور وہی کوئی لفنی چھوڑی تبریر نہیں کرنی ہے ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس تو ہمیں اکرلی سے یہ بات کرتے والے ہیں خودہ نہیں بسجد تو ہمیں کوئی تبریر کیا تھوڑا کرنا ہے کوئی بیان تو کرنا نہیں ہے یہی موٹی موٹی باتیں جو فضائل میں ہم سنتے ہیں وہ باتیں جا کرنا ہوں اور سمجھا کرنی ہیں اور اتنے کب یہ حافظے کو ہمارے نہیں ہے کہ اسی دن کا سنا ہوا بھی یادتا رہے بھائی ہم نے دس منٹ پندرہ منٹ تعلیم میں جو سنا ہیں نماز کے ذکرہ کے دلاوتِ قلام پاک کے راہِ خدا میں نکلنے کے فضائل سنیں کیا ہوترا یاد نہیں رہ سکتا ہے بولو نے بھائی بھائی یاد رہ سکتا نہیں رہ سکتا اپنے ساتھیوں سے وہی کہنا ہے جو یہاں سنا ہے وہ جا کر سنانا ہے وہی ہمارے بدا کریں ابھی بھی اس لوڑ کے موقع پر حضرت مرانا اکرائیم صاحب داموں پرکا ترول میں قرآنوں میں ہماری جو تعلیم ہیں تعلیم ہماری اجتماعی حلقوں میں ان فضائل کو جان سے سننا ہے اور پھر انفرادی میں اس کا ادالہ کرنا ہے اور جو پڑھا سنانے اس کو لوگوں میں جا کر بتانا ہے اس کو ہم حلقہ کر کے پیش کریں تو بھر ہمارا 18 سال کا جوان بھی بات کر سکے گی 20 سال کا ہمارا جوان جو وہ جوان دیکھر چلے گی بھئی 21 سال کا نو جوان جو انیورسٹی میں لیکچرر بن سکتا ہے پروفیسر بن سکتا ہے اور پچیس سال کا آدمی جو ہیٹ آفٹر ڈیپرمنٹ بن سکتا ہے کوئی کیا پچیس سال کا جوان جوان نہیں چلا سکتا بلوں میں بھئی ارے بھئی چلا سکتا نہیں چلا سکتا استعداد نہیں لیکن استعداد ہے کام کرنے سے کام دیا ہے زندگی اپنے ساتھوں کو موپر کے ساتھ ربط بلا کر شوق کے ساتھ ان کو کام پر لگایا جائے یہ کام اس لئے مسجدوں میں جو پیسر ہوتے ہیں مسجدوں میں جو پیسر ہوتے ہیں وہ فحال اور فکرمنٹ اس لئے کہ جیسے ہم جماعت کو جیکھتے ہیں کہ جماعت کا زندگیدہ جی طرح فکرمنٹ ہوتا ہے اس لئے جماعت فکر سے چلتی ہے اس کی فکروں پر جماعت چلتی ہے جیسے ہم مسجدوں میں اگر فحال ساتھی ہے فکرمنٹ ہے کہ وہ کس سے روزہ لگا رہے ہیں سالہ نہ چھلہ لگا رہے ہیں روزہ نہ ڈائیگنٹے لگا رہے ہیں تو روکش کرنے والے وہ اپنے عملے کو اس رخ سے لے کر چلیں اور اگر فحال پیسر فکرمنٹ نہیں ہے فحال لئے ہیں تو پھر وہ کس عملے سے کام نہیں لے پائے اپنی مسجدوں میں جو ذمہ داروں مدائین کرتے ہیں تو اس میں ایسے فحال افراد جو وہ قربانی کے ساتھ تاکہ وہ اپنے عملے کو قربانی کے ساتھ کھاو کچھ کبھی ہے تو تردیب تھے تردیب ہی ہمارے پاس تھے مشورے میں کارگوزاری پوری نہیں آ رہی ہے تو ان جماعتوں کو تردیب تھے تردیب سے کھاو بھی نہیں آیا ایک دن دن تردیب تھے پھر بھی دو جماعتیں غیر فحال ہیں تو مشورے کے بعد ان جماعتوں کو علم لے کر رہا بھئی جماعت نمبر تین ہے جو سامنے والے براک میں کام کر دیئے دو دن سے ان کی کارگوزاری نہیں آ رہی ہے تو آپ حیصل کے ذمہیں ہیں جماعت نمبر تین کو لے جو اس جماعت کے تین آدمی تھے لیکن ابھی مشورے میں دو موجود ہیں تو مشورے کے بعد ان دو کو لے کر بیٹھیں کہ پھر دو دن سے آپ کی کارگوزاری نہیں آ پا رہی یہ کوئی وجہ ہے کوئی مصروفیت ہے کیا وجہ ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے حیصل میں جو ساتھی بات کر دے وہ ساتھی آنی رہے چڑھو اپنے دونوں مل کر ان سے ملتے ہیں ان کو اسی وقت لے کر چلے گا ان کے پاس ان کے گھر پر جب ان کو اسی وقت مل کر ملابات کی ان کو فکر مند کر دیا یہ دو اور تین سے ملوا دیا ان کو کم پر لگا دیا یہ جواب اپنا کام شکر ہو زیادہ تب تو سستی ہوتی زیادہ تب سستی ہوتی کام میں نہ لگے بہت سارے پرانے پرانے ساتھی ہیں چار چار مجھے لگے کئی کئی چنلے لگے جماعتے لے کر چلے اس وقت وہ فحال نہیں اس کی وجہ زیادہ تب سستی ہوتی ہے اور بعضوں کے کچھ پرسنلی ایسے حالات پر شاتے ہیں جن حالات پر بڑی مصروفیت بڑی ہیں اس وقت موقع ہے ان کی تازیت کرنے کا کہ ان کی تازیت کی جائے ان کے مصلاح ضائع کی جائے کہ کسی حال میں مطلع ہوئے لگے کیا سستی آئے گا تو ان کو فکرمند کر لیا جائے ان کی ملاقعتیں کی جائے لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ روزانہ کا یہ ہمارا ملاقاتوں کا نظام مظلوک ہو اور ہر گھر کے ہر پر تک پہنچنے کی شکر ہو اب روزانہ کا جو وقت ہمارا فارم کیا جاتا ہے روزانہ آپ کیا کس وقت یہ اٹھائے گئندے کی جو ملاقاتیں وہ کس وقت ہوتی ہیں اثر بات مغرب بات ہو مجل بات کتنے لوگ اس قسم ملاقات کے لئے جاتے ہیں مجل بات آٹھ بجے نو بجے دس بجے گیارہ بجے درہ اثر بغرب عشاء جو ہے اس میں عمومن ہمارے اجتماعی عمال ہفتے میں چار دن ہوتے ہیں شام کو شہلہ گرش تجھرا گرش شب داری مجلہ جتنے ہمارے اجتماعی نام ہیں وہ شام کے ہوتے ہیں اب اس مزید میں ملاقاتوں کا نظام شام کا ہے وہ یہاں کہ چار دن تو اس مزید کی جماعت ملاقات پہ جائے گی نہیں جائے گی جس دن گشت ہیں ہوں بھی گشت اس دن ملاقات کرتے ہیں شام دوسرا گشت ہوں اس دن کرتے ہیں اور جس دن مشور آئے اس دن اور شب داری میں آئے اس دن اور افتر میں کہا کہ آپ بھی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے یہ تجھر نہیں کی چیزیں ہوں گو ملتے ہیں تو بیاب اس مزید میں سوٹیسا ملاقاتیں کبھی نہیں ہو پائے گا اچھا ہر مزید میں ایسے ساتھی بہت سے ہوتے ہیں جن کے پاس صبح کا وہ خالی ہو 8 بجے تک 9 بجے تک 10 بجے تک وہ صبح پارے ہو اور سامنے جن لوگوں سے ملنا ہے ان میں ہر بستید ہے کسی جی تسم کا ماہول ہو چاہے پڑے لکھے لوگ ہو تاجر ہو کاشتہ ہو ملازم ہو کمی بیشی کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ کیسر کہی زیادہ کہی کم صبح کے وقت میں کچھ لوگ گر پر ہوتے ہیں کوئی سات بجے نکلتا ہے کوئی سارہ ساتھ کوکھر سے نکلتا ہے کوئی آٹھ بجے نکلتا ہے کوئی نو بجے نکلتا ہے کوئی دس بجے نکلتا ہے اور ہر جگہ کچھ پرسندے جو ہوتے ہیں جو کہیں بھی نہیں جاتے گھر پہ ہوتے ہیں ریٹائیڈ لوگ ہیں معذوب لوگ ہیں اور نوجوان ہیں جت کی پڑھائی دو بہر کی ہے شام کی ہے صبح گھر پر ہے یا صبح پڑھائی کے لئے کہ بارہ بجے سے لے کر رات صبح تک گھر پر ہے اس قسم کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن ممومن ہمارا جو دینے کا ماحول بنانے سب جگہ وہ شام کا ہی وہ ہے کہ اثر سے عشاء کے درمیان کا تفلیل ہے اس کے علاوہ کے کسی وقتوں ملاقاتوں کا نظام نہیں گیا ہے تو بہت خورا ہے اس لئے ہماری ملاقاتیں سوفیسر نہیں ہوگا اگر ہماری وزید کی جماعتیں اٹھائی کرتی ہے وہ اس کے بعد صبح وقتوں صبح دے دیں اور صبح ملاقاتوں کا نظام بناویں میرے گھر پر آپ آئے ہیں گھر پر نے مدر سے چھڑا گیا لیکن میرا بیٹا موجود ہے سولہ سال کا سترہ سال کا اٹھارہ سال کا ہے تو ہم اس سے ملاقات کریں اور میرے بارے میں معلوم کرتا ہے میرے گا بھاؤں گا کہ دس بجے کے بعد آئیں گے اب ہم چار ساکھیوں میں سے دو کے پاس بلجائش ہے کہ دس بجے کے بعد مجھے بھیل سکتے ہیں وہ دو کے ذمہ کر دے تو آپ نے کو کام پر جانا ہو چلے جاتا ہے دوسرے گھر پر گئے معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے ہوئے معلوم ہو گیا گھر سے ان کے بیٹے نے بکایا کس نے گھر چلے گئے وہاں سے ملاقات کر لیں ان سے ملاقات کی ملاقات میں سوانوں بچ گئے یہ ہوتھے ہوئے ہیں ان سے جا کر ملاقات کر لیں ان کے پاس گئے کہہ رہے ہیں بھائی آج مجھے درہ جلدی آفیس جانا ہے آج میں ملاقات نہیں کر باؤں گا آپ سے کوئی باتیں کل پلنے گا اس طرح جب تک ہمارا نظام یہ ملاقاتوں کا منظم نہیں ہوگا اور ہر بھر کے ہر فرد تک ہمارا پہنچنا نہیں ہوگا تو ہمارا پہلا اور گریانی کام ہی نہیں ہوگا پہلا کام کو ملنا ہے جاکر لوگوں سے انبی آلی مسترات و سلام کی دعوت میں اندر تھی یہی ہے کہ سب سے پہلا تو جاکر لوگوں سے ملے اور پھر ان کو مانوس کر کے خریب در کے اپنی بات رکھی پہلی جیس کو یہ اس میں اس وجہ میں سے کون کو یہ دیا کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم صبح سے اپنا بات شروع کر رہیں دیکھو ایک بات کو سوچ سمجھ جاتے کر رہا ہے حالی مجلس ختم کرنے کے لئے انشاءاللہ مانشاءاللہ نہیں کرنا ہے یہ کام کرنا ہے اور انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ شروع ہوا تو ہماری جماعتوں کی مصولی جماعتوں کی روانتی جماعتوں کی واپسی ان کی قردداری مہمان جماعتوں کی آمد ان کی مصورت ان کی مشورت اور یہ ملاقات ہے سارا اکسر صبح کے وقت میں بتا رہے ہیں اور چونکہ صبح ہماری مسجد خالی ہے صبح مسجد خالی ہے اور صبح محنت کا کوئی نظام نہیں ہے تو ہمارا اچھا خاصہ حق اس میں چلا جاتا ہے اب سارا دن دیکھے شام پر رہا ہے تو شام کو ہمارے جیسے میں نے ارس کیا کفتے میں چار پچ دن ہمارے جو ہیں وہ اجتماعی کاموں میں مشغول ہیں کہ ہم عمومی مراحباتیں نہیں کر پا رہے ہیں تو اس لئے ہمارے جس کے پاس صبح اتنا ایک گھنٹا ہے ایک گھنٹا صبح جیدے دیر گھنٹا شام پہ دے دو گھنٹا صبح تو دو گھنٹا پورے دے اور پورا دھائی گھنٹا ہے تو اپنا دھائی گھنٹا پورا لگا بہت کون تیار کرتے ہیں کہ شاہد صبح سپنا وقت لگائیں گے صبح صبح برابر کریں موپر اور کسی کے آس بقت نہیں ہے تو اب اس کو جبردسی نہیں کریں بھائی کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے صبح جلدی چوچی جانا ہے تو ان کو روکھیں گے لیکن کہ ان کو جانا ہے جب شروع لچس ہے بھائی صبح ان کی جلدی اسکول ہے کالیجیوں کو جانے لیکن جن کے پاس ہے وہ تو شروع کرتے ہیں کہ پجر کے بعد اگر بہت زیادہ چلتی ہے پجر بعد ہمارا مشورہ ہو گئے مشورے کے وقت اپنے معمولات کھولے کر لیں اشراف کا وقت اور آئے جوز رکا نماز پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مان کر اپنا کام شروع کر چلنا پھر شروع کر چلنا پھر چلنا پھر لوگ سامنے سے ملنے نہیں آئیں ایک بات یہ آت ہے صبح جات لوگ سوئے رہتے ملافات نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں ملافات نہیں ہوتی تو لوگ سامنے سے ملنے آئیں دوسری بات یہ ہے کام بہت متر سے چھوٹا ہوا ہے اس کا معقول نہیں ہے اس لئے مہینہ دو مہینے تین مہینے ایسا آئے گا کہ بھئی ملا نہیں کوئی ہمارا آجت اللہ کے میں لکھا ہے ہم کوشش کرتے رہے ایک دن دو دن دس دن پیس قرآن لوگ سے ملنے جا کر کہ جی لوگ ہم سے بے تکلق ہیں وقت لگے ہوئے وہ نہیں آرہ ہوئے ساتھی چاچھ مہینے لگے ہیں چھلے لگے ہیں کوئی کسی کا بھائی ہے کوئی کسی کا خان ہو ہے کوئی کسی کا بہلوئی ہے کوئی کسی کا اور رشیدار ہے تو بیسے ہی بہت سے ہم بات جا کر ہمیں کہنا ہے یہ بڑی بات ہے کہ لوگوں کے پاس صرف تشکیل کے لئے نہیں جانا ہے تشکیل ہمارا ایک کام ہے تشکیل بھی ایک کام نہیں لیکن صرف تشکیل بھی اس وقت یہ ہے کہ ہمارے بھائی چلے کی جماعت منزل سے بنانی ہے تو ہم تقاضہ لے جا رہے پندرہ آدمی پیرس پر آئی بیس آدمی بھائی ان کو بہت سار ہو گئے ان کا پرانا آمادہ چل رہا ہے ان سب کے نام جب کر ہم جا رہے ہماری نیت اور ارادے میں صرف اور صرف اس بھائی کی تشکیل ہے اور کچھ نہیں یا اس بھائی کی تشکیل تو صرف تشکیل ہمارا کام نہیں بھائی کہ تشکیل تو ہمارا چھٹا نمبر ہے اس سے پہلے پانچ نمبر ہے اور ہر ہر مسلمان کے پاس جا کر ایمان آمال اخلاق آخرت اخلاص یہ جو بنیادی ملاقرے شہسیفات کے دائلے پہ رہے کر ان چیزوں کے ملاقرے کرنے پزائل کی روشنی میں ہم درہ بور کر اس پر کیا بات کر رہے ہماری ملاقروں میں ہماری تشکیل میں ہمارے ملاقروں میں ہماری بات کیا ہے کیا پزائل کی روشنی میں ہماری بات ہے اور یہ چھہوں چھے نمبروں کی بات ہو رہی ہے کوئی ایک نمبر کی بات ہو دیکھتا اور سنتا وہی بولتا آدمی کسی جگہ سے کچھ چیز دیکھ کر آئے گا دیلی گم نے گیا آئے پڑا اس نے کچھ سنا نہیں لیکن دیلی دیکھتا ہے یہ ہفتے دس دن 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 بلتا بیوی کے پاس جائے گا بچوں پر سنا دوست دوست اس نے سنا ہے کہ میں دیکھ وہ دیکھ ہو 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 تو یہ سنا ہے اس میں سنانا شروع کر دے اس وقت ہم بہت کرے ہمارے مذاکروں پر ہمارے مذاکرے ملاقاقوں میں گشتوں میں یا ہمارے اجتماعی مذاکروں میں ہمارے مذاکرے کیا ہے حضرت مہائی جو فضائل کی کتابوں میں جمع کیے ہیں جس میں ایمان نماز اور روزہ زکاة حج اور ذکر اور علم اور قرآن اور تبلیغ اور فضائل سدفان میں مختلف وظامین کو جمع کیا جس میں اخلاص ہیں اور آفرت ہیں اور حقوق کے لائم کے جو فضائل کے مذاکرے ہیں وہ مذاکرے بولنے میں ہیں تو وہ چیز دنیا میں زمد ہو گئے اور ان مذاکروں میں رمبت پیدا کرنے والے اسباب ہیں لوگوں کو تیار کرنے کی اسباب ہیں کہ لوگ فضائل سن کر تیار ہوگی سہرزوں کے لیے چرچر میلوں کے لیے چنلوں کے لیے نماز کے لیے آئے کے قرآن مقصود نہیں ان ملاقاتوں سے ہماری مسجد میں ذکرہ کرنے والے پیدا ہو اور مملے میں چلنے والے اپنا تیار بڑوں میں چھوٹوں میں آخرت کا رجحان پڑ رہا ہو تو اس لئے ہماری باقے اور ہماری ملاقرے جو ہیں وہ چھے صفات کے دائرے میں ہوں گے فضائل کی روشنی میں ہوں گے اس کی مشکل کرنی پڑے گی اس لئے کہ آدمی کے زبان پر جب کوئی چیز جڑ جاتی ہے وہ جہاں جو بولے گا وہ بولے گا اس سے اس کی مشکل کرنی ہوگی ہوگی پڑھ کر اجتماعی حلقوں میں سن کر اور اجترالی طور پر بتالہ کر کے نماز کے اور صرف تشکیل بار کہ جا کر سیدھے ہمار بھائی ساتھ دو دن سے آپ کو تلاش کر رہے خزی شاہ جمان چکی آپ کا نام بھائی سے پہلے ہماری ڈائیری بنی ہوئی آمکی نام بھائی اس بھائی آپ کو جانا ہی پڑھے چاہ چلا جائے گا یا آرے بتاؤ چلا جائے گا آرے جائے گا اور یہ ہمارا طریقہ ہے یہ طریقہ نہیں اس بار آپ کو نہیں چھوڑے گیا بھائی اب بھائی ہو گیا یہ ہمارا طریقہ نہیں ٹھیک ہے کسی نے آپ کے میرے قدر دو کو کبھی بیزار میں ایسا کہہ دیا وہ اگر کہہ رہے یہ طریقہ نہیں ہمارا یہ ہمارا طریقہ نہیں اس طریقے میں یہ ہے کہ ہر مسلمان کو خوب عزت نہیں جائے دی یعنی میں رب صاحب رحمت اللہ نے فرمان جاتا ہے کہ ایمان کے فضائے کو خوب بولا جاؤ اس سے سلام مسافہ معانقہ کر کے اس سے اظہار محبت کیا جاؤ اور بھی ایمان کے فائدے بتا کر جو جو ہر ایمان والے کے پاس ایمان اور آمان کے فائدے بھی اتنے نفع بتایا جاؤ ہے اتنا فائدہ بتایا جاؤ ہے کہ ہمارا تشکیل کے رمبر آنے سے پہلے پہلے وہ کہنے رکھے کہہ رہے مجھے جماعت میں جہان لیکن گوڑا سے میرے مسائل ہم ہم اس کو صحابہ کی صیرت کی روشنی اس کو حد سمجھائیں اللہ کی طرف توجہ کریں مو بھر کے ہم اپنے چیز کے فضائل بتا اور اس معور میں ہماری بات ہو رہی ہو کہ اس کی رحمت بات سن کر بڑھ رہی ہو مترف بات ہو رہی ہو رہی کہ اماری بات سن کر اس آدمی کی رحمت مزید بڑھ رہی ہو گی بندرہ دن کے بعد بندرہ دن سبارہ ہو گی تو پہلے من دفع میں آمادہ نہیں ہوئی چار میرے کے لیے چھل لے سی روز کے لیے وہ نماز کے لئے تیار ہو گئی ماشاءاللہ بہت مبارت اللہ پاک آپ کی نماز کو قبول فرماؤ ایسا کر لو بھائی آپ نماز کے لئے تو آنے والے عشاء کے بعد اختی منزل میں تعلیم ہوتی ہیں 10 15 میٹ آپ تعلیم پہ شرک ہو جائے کرو اگر ٹھیک اچھ بات اب اس کو پھر ساری دعائیں وہ آئے کے پڑھے یہ نے کیا آپ نے کیسا آل جی دست آر میں لے عبید چار میں لے لگا گا اس کے پیشے تفسرہ نہ ہو بلکہ اس کے پیشے 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 ماشاءاللہ بھائی بڑی طبیعت سیاد پیشے لی ہیں انشاءاللہ یہ شرک ہو جائے اب آگے بھلو دوسری ملاقع دن پورا ہوگا دوسرے دن عشاء میں دیکھا کہ نماز میں آئے ہوئے ہیں تو ہم سنت پڑھنے کے لئے اس کے پاس چلے جائے جائے بلد نماز تو ہم نے پڑھ لی دیکھا تو آئے ہوئے ادھر سنت پڑھ 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 جیسے سنت گروہ نے کل بادہ تو کیا ہی تھا ایک آدمی ادھر سے لے آرہا آج یہ تین آدمی تعلیم میں بیٹھنے والے پڑھ گئے اور نہ ہم اندازہ کریں ہماری نزید کی حل دیکھ دس سانس پچاس آدمی بیٹھ رہے تعلیم پانچ آدمی کم ہو رہے پانچ آدمی پڑھ رہے لیکن اگر اس روزانہ دو تین آدمی نئے تعلیم میں شریف ہٹھ آئیں یہ طریقہ ہے اس دنوں کے بعد دوبارہ ملاق آدمی ان کے گھر جا کر اور پھر ان سے آگے کی مشاہ اللہ مبارک کرے آپ تعلیم میں گھر آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے مجید اللہ کے گھر پہ حضور کی بات سن رہے اللہ کو استقام دے قبول فرماؤ آگے کی بات ان سے ہو نہیں امید وہ خودی تعلیم سنتے 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 ان کے جذبات آگے بڑھ جائیں ایک موقع پر ہمارے ایک ظلے کے کاردوداری جب دیکھ ساتھی سے معلوم کیا آپ حضور گھر گھر کی بلاقات کرتے حرامی سے تو اس میں جو آپ کے ساتھی مسجد کی جماعت میں بیٹھتے سالانہ چلہ لگاتے سیروزہ لگاتے ان کا گھر آتا ہے کیونکہ ان سے بھی ملتے ہو مجھے کہ سو فیصد باز امار لنو سے ملتے ملتے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان سے کیا بات کرتے ہو تو ان نے کہا ان کی گربانی کو ذرا لگو اور آگے کی گربانی کی دربت دلاتے کہ ماشاءالللہ آپ ارسال چلہ لگاتے اللہ نے آپ سے کام دے رہا ہے اللہ نے آپ کو فیم دی ہیں تو آپ نیت دے کرو پھر چار لگا اور قربانی میں آگے بڑھ تو اس طرح ہوگا تو ہمارے چار مہینے سالانوں پر جائیں گے شلے والے شرمینے پر آئیں گے نئے نئے سہروز لگائیں گے عبادت کرنے والے تحجن پڑھنے والے اپنے بچوں کو دی کی تعلیم دینے والے اور اپنے گھر میں تعلیم کر اپنے گھر کے معور پر دین کندہ کرنے والے افراد ریا ہو یہ بہت بڑا کارگر مصحہ ہے ایک مطبع سورات پہ تھے ایک نئی مسجد کا قیام ہوا اور وہاں دور ان قیام کے بعد مسجد کی جماعت اور اس کے کام کے بعد عمل در گرمی محنت کا نظام شروع ہوا تو پہلی بار تبدیل جماعت سے بست پڑا دو دن ہمارے ساندر سارا دیکھا اور انہوں نے مجھے کہا اگر یہ جو اس طرح کا نظام میں مسجد کی جماعت ہوئے اگر دنیا کی ساری مسجد وں میں شروع ہو جائے تو چند مئیوں میں بہت بڑا اگر دو آدمی بھی ہے تو مسجد مسجد امزور نہیں دو آدمی بھی ہے مسجد بس بھو جی اس کی جماعت اس سے چلی جائے اور ڈائی گھنٹل سے زیادہ کا لوڑ اپر نہیں آئے اب آس گور دور کی بات اتنا مجمع اگر یہ دیا کر لیتا ہے اگر آنٹ شو ہزار آدمی کا بجمع ہے تو پانچ سو جوڑی بھلے دو دو آدمی اگر یہ پانچ سو آدمی روزانہ ڈائی ڈھائی ڈھنٹے لگا کر ایک جوڑی پانچ ملاقات کرتی ہے تو پانچ سو جگہ پانچ پانچ ملاقات یں ہوں گے روزانہ کی کتے ملاقات ہو جائے ملاقات تقریبا ہو جائے روزانہ لیکن یہ بہت بڑا کام ہمارا شنوزہ ہوا اس لئے آپ بدلا تیار کریں انشاءاللہ ہر حال میں اس ملاقات سلسلوں کو جاری کر رہی دیا کرتے انشاءاللہ اور اس میں جیسے میں نے آرس کیا کہ بزائر کی بات کو شروع کیا جا اس وقت ہمارا سوٹس اور انکم جو ہے وہ سوشل ویڈیا جو ہم کو آدھا گھنٹہ بزائر سننے تھے اور انشاءاللہ آدھا کھنٹہ ہم کو بزائر کا مضالہ کر رہا تھا اس کے بجائے ہمارے کان میں جو آ رہا ہیں اور آنکھوں سے ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ حالات حاضرہ ہیں بس صحیح بلد صحیح تو ہم اس کا اثر لے کر جا رہے ہیں بڑا پاک اس لئے ہاں بھائی بات کیا رہے ہیں لوگوں میں کیسے بچائیں گے یہ نہیں جا پائے گا ان کے بورت مسائل میں ان کی بیو بیمار ہے یہ ہم بول رہے ہیں جن کو یہ بولنا تھا کوئی اللہ کرتا ہے کامیابی حضور علیہ السلام کے طریقے میں دیل کی دعوت کو لے کر اٹھنے میں اللہ کی مدد ہے جن کو یہ بولنا تھا جن کو بولنا ہو تھا جو حقائیت صحابہ میں فضائل نماز میں فضائل ذکرم میں فضائل قرآن میں اور فضائل صنفات پہ جو پڑھا اس کو ہمیں جا بولنا تھا امت میں جا کر وہی تو ہوا جو حالات اس وقت زمان لوگوں کے پاس وہ یہ حالات پہلے بھی تھیں بلکہ اس سے زیادہ تھیں اس وقت مرتبہ زمان گیا اس وقت حالات بڑے افراب ہو رہے لوگوں کے پریشانیاں بہت ہیں بیماریاں ہیں حالات ٹھیک نہیں لوگوں کے کھانا روبار بہت زیادہ تو اس وقت تو حالات بہت اچھے ہیں پچاس سال پہلے جو حالات تھے لوگوں میں گھر میں کھانا نہیں تھا پورا کپڑا نہیں تھا صبح کا ناشتہ نہیں تھا لوگوں کے پاس کھانے کا تو اس وقت لوگوں نے چارچر بہیرے پیدل لگائے اور بڑی قربانیاں دی وہ کن سے طاقت تھی جس طاقت ہے ان سے قربانیاں دلوائی ہیں وہ طاقت یہ فضائل کی طاقت تھی وہ ٹونک ہے قسم کا ٹونک جیسے بیمار کمزور آتی کو ٹونک پھلاتے تھے اور اس کو کوئی موجود کھلاتے تو پندرہ دن بیس تی مہینہ پاتا ایک دم سے اس کو ٹاپت آجاتی جو بلکل پڑا ہو اب اس طرح میں کھڑا ہو جاتا ہے ایسے یہ جو کمزور ہیں حالات کی وجہ سے دل دماغ متعفر اس سے اس کا علاج اور اس کا ٹونک یہ ہے جو امت کے ایک ایک پرد کے پاس جائے کرنے والا اللہ کھلانے والا اللہ ہے اور کامیابی رضا محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور دیکھے ازواج متعفرات اور بنات تیبات کہ وہ نے کھن حالات میں کام کیا جبیر تعلیم کے حرقوں میں سنا جائے گا اور تعلیم کے حرقوں میں گھروں میں اس کو پڑھا جائے گا اور گھر میں اور باہر کے ماہول کے مذاقروں میں حضور علیہ السلام اور صحابہ اور ازواج بائیل نہیں لیکن یہ مجموع ایک فکر ہوگا کمزور ڈاکتہ کر اپنے مشہور میں کمزور تار گزاری نہیں کیا بھائی جاتے تو کوئی ملتا نہیں کیا کرر صاحب بڑی دیر ہم پھرے کوئی آیا ہی نہیں اپنے اوپر ہم روئے کہ اللہ ہمارا کیا پسور میں ہماری کمزوری ہے اچھے دائیوں کی یہی علامت رہی کہ وہ اپنے بسور تلاش کرتے تھے کام نہیں ہوتا تھا ہوتے تھے اللہ میرے کن سی بھول ہو رہی ہے اللہ نے رکھا کمزوری حضور علیہ سلام تائف گئے تائف کا حادثہ پیش آیا اس حادثے کے بعد حضور علیہ سلام کو جب کوئی سکون کی جگہ بھی لگ تو وہ حضور علیہ سلام نے تائف والوں کی شکایت نہیں بلکہ اللہ سے اشکو ضعف وقووتی وقل تحریلتی وقوانی علم ناسی آرخم الرحمن یا اللہ میں اپنے اپنے ضعف اور کمزوری کی شکایت کرتا ہوں اور اپنی تدبیر کی کمی کی شکایت کرتا ہوں ہم حالات کی ملعبات میں جانے سے پہلا اللہ دو رکعت نماز پڑھ گئے واپس آنے کے بعد دو رکعت پڑھ لیں اسی وقت پڑھ لیں نئی ملعبات پڑھ بڑی دیر بعد دو مٹے بعد دو رکعت پڑھ اللہ فلا صاحب سے ملعبات کی ہیں اللہ ان کا دیل دیل دیرے آسمانی نظام ملعبات جائے اور اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لئے نظام اپنا درگر تک پہنچنا ہے ایک ایک برد کی ملاقات کرنی ہے اور اپنی باتوں میں این چیزوں کو منافر میں آنا ایمان آمال اخلا اخلاص پوری قوت کے ساتھ بولنا ہے پوری قوت کے ساتھ بولنا ہے یقین کے ساتھ کہ اللہ کرے گا پورے یقین کے ساتھ تو پھر انشاءاللہ وہ پورے یقین کے ساتھ نکی ہوئی بات جو ہے وہ گلوب پر اثر بھی کرے گی وہ اندر اثر کرے گی دل سے نکی ہوئی جو بات ہے وہ دلوں پر اثر کرتی اور اور اس کے دریعے سے جو ہمارے دلوں میں دنیا کا اثر پیدا ہوا ہے اور مادے کا ماندولت کا چیزوں کا اور شہرت کے ناباک جذبات جو ہمارے دلوں میں پنپے ہیں اللہ پاک اس کو حضر کر دیں اور یہ جو مادے کا اثر ہمارے قروم کا ہے ہم درہ سوچ ہے کہ ہم محلت دین کی کر رہے چھلہ لگا رہے لیکن ہمارے جذبات کیا ہے ہمارے جذبات آخرت کے ہیں رضا الہی کے ہیں آمال بڑھانے کے ہیں مادے موت کی تیاری کے ہیں یا مادہ بڑھانے کے ہیں پیسہ جمع کرنے کے ہیں مگان بنانے کے ہیں نئی بیش سواریہ بسا جا کے شاید مکتی شفیش اور رحمت سوار لینے ایک منطبہ کہ آدمی کسی منزل پر سبر کرتا رہے تو اس منزل کی اس راستے کے جو اس ٹیشن وہ آتے بھائی یہاں سے کسی کو گجرات کی طرف جان آئے بھائی تہلی آیا جہل کے بعد منزل آیا گم آیا گ بھائی آئے گ رحمت آئے گ بھائی آئے گ یہ اسٹیشن آئے گ لیکن آتی سفر کر رہا اسٹیشن آرہا میرٹ آرہا ہیں اور سارنپور آرہا ہیں اور چندگر آرہ لوگوں کے ساتھ بلا اور بہمور توادہ کیا ہیں وہ ایمان وعمل والے وہ ایمان وعمل والے وہ اخلاص اور آخرت والے جو ہم کو رغمت ملے گی وہ یہاں سے ملے کہ انبیاء کے واقعات سنیں صحابہ کے واقعات سنیں اور کلام پاک کی آیاء نماز اور ذکر و تلاوت کے جو فضائل ہیں اور اللہ کے قرب اور اخلاص کے جو فضائل ہیں اس کو سن کر اپنے دلوں دماغ کو متاثر کرنا سننا بڑھا ہے سننا بھی نہیں اتنا سننا ہے کہ ہمارے دلوں سے سارے مادے کا اثر نکل کر صرف ایک اللہ کی ذات کا اثر اندر ہو جائے اور دنیا بھر کے تمام حالات کا اثر نکل کر اس حال کا اثر اندر ہو جائے جو سارے طریقوں کا اثر نکل کر صرف اور صرف امام الانبیاء والمسلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ عنہ کا اثر ہمارے اوپر غالب آجا رہے اور اتنا اثر امارے اوپر اس کا غالب ہو کہ ہم جہاں جہاں اس مجلس والوں کو اس اثر سے متاثر کر دیں صحابہ دنیا میں گئے تو انہوں نے اپنا اثر دیا کسی کا اثر لیا ہی انہوں یہ دائی کی خوبی ہے یہ دو آدمی دو کیفیتوں کے ساتھ ہے یا تو وہ دائی ہیں یا مدون ہیں اگر دائی ہیں جو مؤثر ہیں اور مدون ہیں تو متاثر ہے تو ہمیں پھر کوئی اثر متاثر نہیں کرے گی اس لئے آپ بدلہ سے مدار اشتر کہ ہماری اجتماعی مجلسوں میں بجائے اخبار اور سوشل میڈیا کے ٹھیک ہے ضرورت کا قدر ضرورت ہے اس کا استعمال کر کے اس کو چھوڑ ہے ہماری مجلسوں میں نکھ ہے ہمارے مدار کروں میں اجتماعی میں اجتماعی جم کر بلکی رکھائی باتیں فلسفہ بیان نہ کیا جا ہے زمین بھی گھمت ہے آسمان بھی گھمت ہے شان کی صورت بھی گھمت ہے ایک فلسفہ ہے حضور فلسفہ لے کر نہیں آئے حضور فضائل لے آئے اور لوگ فضائل سے متابطر ہوئے حضور نے عمر فضائل کے بنیان تر جیسے میں نے آرز کیا پہلے دن جو آپ بنا میں آواز لگا رہے کرمار ہے حتی اتنی بڑے قربانی پر آمدہ کر رہے اس وقت جب آپ کا ساتھ دینا اور آپ کی نسرت کرنا آپ کو ٹھکانا دینا پورے عرب سے لڑائی مول لینا تھا جو آپ کا ساتھ دیکھا چھوڑ ایک بات کہہ رہے رہے جس کی ضرورت جس ہمارے مذاقروں میں کمی ہمارے اجتماعی مذاقروں میں کشتوں میں جو ہے ایک زمانہ تھا کہ ڈھنٹا ڈھنٹا بات ہو جاتی تھی خدرو کو رہے ڈھنٹا بات رہا اور لوگ ممتا جائے تو اس کا مطلب یہ بات پوری ہو جاتی اب یہ ہوگا کوئی جمال کوئی جاتی ہے تو مزید آگے سے خبر پونچ ہو جاتے ہمارے کس کے ذمہ بات ہیں پران ساتھ ہمارے یہاں تشکیل کے ساتھ پندرہ منٹ پورا کر دیں تو آپ پندرہ منٹ میں اشارہ کیا کرے گا گشت ہمارے رسمی ہو ہوگئے اب ٹھیک میں کھئی گھنٹے بھر نہ ہو لیکن بیس پچیس میرٹ پذائیل کا مذاکرہ اور پانچ عمال کے آرے یہ چھے صفات کے پذائیل کا اور اخیر میں پاس ساتھ میرٹ تشکیل ہوں موصلہ بنائے دیا رہا ہوں کہ ہفتر لے ایک دن نشت ہوتا ہے وقت پر صحیح انداز میں سپرزائیل کی ساری کتابوں میں سو تھوڑا کھوڑا پڑھ کر سنا 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 جا رہا ہوں اور اس میں ہمیں آکے بڑھنا ہے یہ عمال تربیت نہیں عمال تربیت ہے وہ عمال پائے جائے گے تو ہماری نمو ترفی ہوگی ترفی ہوگی اور یمین میں اور عمال آخرت میں دعوت کے دور پھر کام میں ملل پیدا نہیں ہوگی پھر گشتوں سے جی نہیں ہوگی آگ کی بڑھا پی میں لگڑھا ہوا کشتہ دیکھتے ہیں چلا نہیں جا رہا سوالی پر جا رہے میں چلو مجھے بکھار رو میں بشیر ہوگا ہماری سار بی بی ایس ڈاکٹر ان کو کوئی بیماری لگی نے گردن موڑ نہیں سکتے بلکل ماظر ہو چکے تابعی سالوں سو موڑ نہ نیچے سو سکتے اور کرسی پر بیٹھتے گردن اتنی لیکن ہوا سکتے ہی بس وہ آنکھوں کے تنکیوں سے دیکھتے اندل لیکن وہ اس حال پہ ہر سال جیلہ لگاتے ہیں اپنا کمون اپنا پلن اور اپنی کرسی اور جماعت میں ذمہ دار ہوتے ہوں ہر مہینے اپنی جماعت پناہ سیرودہ لگاتے ہیں اتنا معذور آدمی ہے کہ گردن کوئی کھما سکتا ہے لیکن اندر ایک بلولہ ہے کام کرنے کا تنکی سکتا اس لئے اجتماعی حقوں میں سننا ہے اور اپنے گھرم کے ماہول میں ہمیں اپنے بیری بچوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کر جانا ہے ورنہ یہ ہو رہا تو بہت پیشے رہ جائیں کہ ہم بہت آگے چلے جائیں تو جیسے دنیا بیری ایجوکیشن کے نائج سے جب ہوگے تو پھر اس بھر میں بے نیدی کا تصور ہوگا اس لئے اپنے گھر کی تعلیم تعمیر ہے وزیدے کے طور پر روزانہ پائنٹر سپرنٹ کی تعلیم نہیں بلکہ قدم پر ہمیں اپنے بی بچوں کی تربیت کی فکرہ کے ساتھ روزانہ دس مندرہ منٹ بیس منٹ بچاشر خلقہ لگانا جس پہ ان کے سامنے بھی ایمان نماز کے فضائق آ رہا اور گھر کی معاشرت مدین آ رہا زمانہ تو اپنے افطار سے جان آ رہا لیکن ہماری افطار الگ ہے کہ حضور والا مبارک طریقہ گھر میں آ رہا ہو نماز وں کا عدی اور دلاؤت کا عبادت کا انتماع ہو رہا گھر میں سالگی اور جفا کشی کا باول پر ناؤدین مدین اس کے لئے گھر والوں کو اپنے ساتھ لینا گھر کی تعلیم ہے مولدے کی افضار تعلیم اور موقع وہ موقع ان کا وقت لگا ہے جب موقع ہوتا ہے وقت لگانے کا اس وقت سسری کرتے ہیں بچے چھوٹے اس پر بلدہ آجاتا بچے چھوٹے بچے بڑے ہو جاتے بولنے جان ہی ہو رہے تو جیسے ہی موقع وہ اپنے بڑوں سے مشورہ کریں اور سہہوز لگوا ایک مرتبہ دو مرتبہ دی مرتبہ اور مہلے میں بھی ہماری نظر یہ جو حلقوں کی بات صبح حلقوں میں پانچ حلقے ہیں یعنی ایک ایک ملزید کے اطراب میں مکان ایک حلقہ ہیں ایک بھی نہیں اور ایک چالیس پچیس پچیس مکان پر ایک حلقہ ہوں اپنے مہلے پر نظر یہ